غیر المغضوب علیہم و لباللین آمین بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبیل اسلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے آمین آجتہ آواز میں اونچی آواز میں یہ بھی اختلاف ہے برل امام ترمزی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجع کول اختیار کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی اور جو زور اثر کی نمازیں ہیں اس میں آمین آستہ کہی جائے گی برل آمین کہنا سنت ہے یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے اسی لئے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی گھوڑ سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی کیونکہ وہ نماز میں سنت ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اسی لئے اس چیز کا احتمام کیا جاتا ہے کہ آپ ولد دعالین سے پہلے پہلے شامل ہو جائیں تو یہ غیر المغضوب علیہم ولد دعالین اس میں تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبیل اسلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے دوریبت علیہم الزل والمسکنہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا کونوں قددتن خاسئین ان پر زلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی یہ آج تک مسلط ہے اور دعالین گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں لیکن غلوب کیا دین کے معاملے میں گمراہی کا راستہ اختیار کیا یہ بات نے بہت کی حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا یہودیوں کا بسلہ تھا یہ اہلِ علم تھے اس کے باوجود جان بوچ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا آپ کو پتہ کتنے ہلے بانے یہ کرتے تھے اس لئے اللہ نے کہا یہ مغضوب یا علیہم ہے ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے لانت ہوئی بھی ہے سورہ نظام میں آتا ہے نا کہ لانتی ہیں یہ عیسائیوں کو اللہ نے لانتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے ساتھے تھے گمراہ ہوگئے لیکن ہے گمراہ یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پانا ان کو بچا لے گا ایسا نہیں ہے لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا تو غیر المغضوب یا علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا ولداللین اور جو گمراہ ہوئے یہ آخری آیت ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہر ایک کی جگہ آیت پڑی یہ آیت نہیں پڑی یہ آیات کے جو نشان بھی ہیں یہ بھی مطلب آپ پرانے مصف اٹھائیں گے اگر کلمی ان میں نہیں تھے یہ تو ڈیوین باد کی ہے اندازے تو مجود تھے یعنی جو آگے ہم گول وہ استعمال کرتے ہیں تو عموما جو قرآن چھپتے ہیں ان میں غیر المغضوب علیہم ولداللین اس کے اوپر نہیں ہوا ہوتا یعنی وہ گول نشان نہیں ہوتا تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری ایک آیت ہے تو پھر بسم اللہ کو شامل کریں گے تو سات آیتیں پوری ہوں گی نہیں یہ دو آیات ہیں اور میں نے ٹیکنیکلی جو دلائل رکھے ہیں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ شریف نہیں ہے اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے اگر آپ اس کو اوور ویو کریں نا تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہونی ہیں اندہ آنے والے قرآن میں سب کی جڑ اس کے اندر موجود ہے اسلام کے بنیادی تین عقائد کون سے ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت یہی ہے نا یہ تین عقید سورہ فاتحہ میں موجود ہیں عقید توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین عقید آخرت مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک اور اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دین آنعمت آلہیم عقید رسالت کیونکہ رسولوں کو اللہ تعالی راستہ اختیار کرتا ہے وہی دیتا ہے نا اگر امتوں کو رسولوں کے ذریعے دیا جاتا ہے تو پورے قرآن کا جو یعنی آپ سمجھیں عقائد کی بنیاد اس صورت میں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے رسولوں کا راستہ اختیار کر لو توحید کا راستہ اختیار کر لو اور اللہ سے یہ بھی دعا بھی مانگتے رو کہ اللہ تعالی گمراہی کے راستے سے اور جو لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان لوگ کے راستے سے بچاتا رہی اس سارا کچھ اگر آپ جمع کریں تو قرآن پاک میں کوئی ایک ٹاپک بھی ایسا نہیں ہوگا جب رسولوں کا راستہ آ گیا تو رسولوں کی ساری شریعت سمجھ لیں تو اس لیے سے ام الكتاب الفاتحہ قرآن کھولنے والی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے کہ سارے اقائد و نظریات کی جڑ اس صورت کے اندر موجود ہے انشاءاللہ وطالعہ اگلی دفعہ ہم صورت البقی